خان صاحب قوالی پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور آپ کا بنیادی جو کام ہے وہ قوالی ہے اور آپ سب کچھ کی طرف نکل گئے لیکن اصل چیز تو قوالی ہے نا خان صاحب اس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں خان صاحب ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں نہیں میں بہت سے نام مجھے یاد آنا شروع ہو گئے ہیں گھرانوں کے کہ جو اپنی اصل لیگسی سے انہوں نے لیکن آپ نے تو قوالی کو جاری رکھا لیکن وہ بھٹک گئے بھٹکی ہوئی روح ہیں وہ پھر رہی ہیں مارکیٹ میں اور وہ دوسرے میزی کی طرف نکل گئے اصل کام انہوں نے اپنا چھوڑ دیا قوالی پہ آتا ہوں قوالی جس طرح آپ نے کہا کہ میرے والد صاحب جو ہیں انہوں نے فلان 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 جب سنگے بنیاد رکھے گئے تو ان کا آغاز ان کی قوالی سے ہوا ایک وہ قوالی تھی آج ہر کیفے میں قوالی ہو رہی ہے ہر شادی کا آغاز قوالی سے ہوتا ہے اور شادیوں میں تو اتنی بے سوری قوالی ہو رہی ہے کہ وہ قوالی کے بعد جو شادی ہوتی ہے وہ بھی لڑائی جگنوں میں رہتی ہے اس میں بھی کوئی برکت اس طرح کی نہیں ہوتی وہ بھی بے سوری وہ بھی نہیں آغاز ہی خراب ہو گیا سنگے بنیاد ہی اس طرح کا قوالی ہے یعنی شادی کی برکت کے لیے سریلا قوال ہونا چاہیے تو وہ مجھے بتائیں کہ قوالی ایک تو قوالی کا پہلے اروج ہوا پھر زوال ہوا پھر اس کے احیاء اور روائیول کی باتیں ہوئیں آج کل کی قوالی کو آپ قوالی کا روائیول سمجھتے ہیں یا مزاق سمجھتے ہیں دیکھیں جی میں یہ جو آپ کا ایک سوال ہے زوال نہیں آیا قوالی کو زوال آ ہی نہیں سکتا اس لیے کہ یہ صوفیہ اے اولیاء اکرام کی ہے بے شک اس کو زوال نہیں آسکتا قوال بھوکا نہیں رہ سکتا موسیقی کے ہر فیلڈ بھوکا رہ سکتی قوال نہیں رہ سکتا اس کی روزی درگاہوں سے منسلک ہے اس نے روزی اس کو آنے ہی آنے ہی ہیں ٹھیک ہے جی کسی بھی دربار پہ بیٹھ جائے جو میں رات کو جا کے اس کو چار پیسے وہاں سے ملنے ہیں یہ ایک الہرہ بات ہے قوالی کو اتنا حلقہ لے لیا گیا ہے قوالی ایک فیشن بن گیا اور ہم جی استاد گھرانہ ہیں ہم کس گھرانے میں ہیں کس وقت جو ہے ہمارے شاگرد جو ہیں سارے پرائیڈ پرفارمنس ہیں ساروں کے ایوارڈ بڑے بڑے لوگ ہیں سارے شاگردہ ہمارے ابباجی کے قوالی ہمارے گھر کی پوتے شاگردہ ہیں ٹھیک ہے ہون جڑے ساڈیناڑ کام کر دیسا نا کالی مار دیسا نا انہوں نے بھی دو باجے لے لیے ہیں آئیٹم ان کو دس چاہیے اور وہ استاد جی استاد نصر فتح لیخان صاحب کے اور ایک بڑی فرینک سے بات بتاؤں گا اب کوئی بھی بندہ نہیں ہے جو قوالی نہیں کر رہا یہ بھی میں بتا دوں آپ کے جو بھی ہیں آپ سب کو جانتے ہیں اور بہت آپ عزت دیتے ہیں وہ بھی قوالی کرتے ہیں قوالی کو برا سمجھا گیا جو اور فیلڈ کے لوگ ہیں انہوں نے برا سمجھا قوالی یا قوال ہیں یہ باتیں ہوئی ہیں بات میں کسی کو نہیں کہتا نام نہیں لے رہا میں یہ انہوں نے قوالی کچھ نہیں ہے اور یہ میں بتا دوں اور دو تین صدیاں صرف قوالی رہے گی نصرت فتح علی خان روٹی دے گیا ہے لوگوں کو جو قوالی کے خلافتیں قبلہ صاحب آپ کہیں گے کالی کالی ظلفوں تو پیسے ملیں گے کوئی بڑی بات کریں گے تو نہیں اگر نصرت فتح علی خان کا کسی فیلڈ میں کہیں جگہ پہ بھی کریڈٹ نصرت فتح علی خان صاحب کا نہیں ہے تو سب کچھ نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں کوئی موسیقی نہیں اچھا اب نہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ سن لے نا آپ ذمہ دار کون ہے ذمہ دار کون ہے یعنی کہ آپ کا کوئی چیک انڈ بیلس نہیں ہے کوالوں کا کوئی پی سی بھی نہیں ہے کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے روزی جب کوئی فیشن آتا ہے تو چاہت فتح علی بھی آ جاتا ہے میری بات صرف جب فیشن آ جائے تو چاہت فتح علی آ جاتا ہے اور ہم اتنی اکل ماند ہیں کہ ہم اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں کوالی اب وہ اتھینٹکلی جو کوالی تھی وہ تو نہیں ہو رہی وہ درگاہوں پہ ہو رہی باقی جڑی کوالی وہ آن دیکھیں اندھینے وہ ذرا کالی کالی ظرفیں گائیں اس نے دس آئیٹم یاد کر لی ہیں اور لگ گیا اپنے کام نوٹ سمجھے اس کو پیسے مل رہے ہیں اب جب پیسہ ملنے لگ جاتا ہے اور دوسری بات جو کنی کا نام ہوتے ہیں جو بڑے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں کوال کو بلانے کے لیے اگلے سوچتے ہیں اوہ یار انہیں پانچ لکھ مانگ لینا انہیں دس لکھ مانگ لینا ٹھیک ہے اب جو ایمی کوال کیفے پہ بیٹھا ہے پھر وہ آ جاتے ہیں نا آئٹم تو وہ ہی سننے وہ کہنے یارے تو سن لو بات سمجھے دی اچھا ہم کون ہوتے ہیں ان کو روکنے والے ان کی روز ہی لگی ہے ہمیں خوشی یہ ہے کہ جڑے کوالی کچھ نہیں سمجھتے کوالی دنیا کا سب سے مشکل تنین موسیقی کا کام ہے اچھا آپ اس سیچوشن کو انجوائے کر رہے ہیں کہ جیسی بھی ہو رہی ہے کوالی جو ہے نا وہ دوبارہ سے اس کا ریوائیول ہو رہا ہے سیر ریوائیول پوری دنیا میں ہو گیا سیر ایک ایک دن کا شو کرنے کے لیے لوگ باہر جا رہے ہیں ایک دن کا آپ کو جب کمپوزیشن بنانے کے لیے کہا جاتا ہے تو کتنا کوئی کمپوزیشن آپ نے کوئی بنائی ہوگی کہ فوراں کمپوزیشن آپ نے بنا ڈالی راہیں کی حارق جمیل صاحب اور ورق صاحب وغیرہ سارے حیات ہیں ماشاءاللہ مجھے انہوں نے بلایا ہے اور میں نے جھوٹ بولا انہوں نے کہا یار میں نے کل پائلٹ دینا ہے تو وہ آئی نہیں ہو تو راہیں گا ٹائٹل میں کہتے ہیں بنایا میں کہا ہاں جی بنایا اور میں نہیں بنایا تھا کہتے ہیں پھر پہنچو میں نے گاڑی میں ہارمونیم رکھا میں پہنچا عیوب صاحب ساتھ تھے عیوب خوبر صاحب نہیں عیوب آفی صاحب بڑے بھائی تو ہم مسعود صاحب بھی ہم گئے ہیں ہمیں ڈرتے ڈرتے اب درہا گوھر کرنی ہے جب ہارمونیم انسان کھولتا ہے نا تو اس پہ کوئی ہاتھ تو رکھنا ہے نا تو میں نے ایسے آتھ رکھا ہے خدا گواہ ہے یہ میری روزی ہے دیکھیں ایسے آتھ رکھا ایسے آتھ رکھا تو کچھ نہیں بنا ہوا عیوب صاحب یہ بیٹے کہتے ہیں کیا بنایا میں کہے روحی روحی اب میں نے اتنا کہا ایوب صاحب نے یہاں سے کہا زندگی میں یہ بول دی ہے انہوں نے زندگی میں کیسی کیسی ملتی ہے نا آپ یقین کریں اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے وہ اپنی کرسی سے اٹھیں ہیں انہوں نے مجھے گلے لگایا میرا ماتا میں بھی آپ گلے لگانا چاہتا ہوں لیکن آپ آپ کافی وید سما جو ہے نا اس کے لیے ایک کمپوزیشن بنائیں بس اتنا ہی کہنا ہے کافی وید سما یہ ہماری لائن ہے آپ اس میں دودھ زیادہ ڈال لیں ہمیں تو کوئی مسئلہ ہے اب کیونکہ یہ کافی ہے اور سوفٹنس ہے اس میں اب یہ تو نہیں ہوتا ہے کافی وید سما ایسا نہیں ہوتا کافی وید سما نہیں ٹھیک ہے کافی کافی وید سما کافی وید سما نائیم حنیف بشرا کافی وید سما کافی وید سما یا یہ دونوں آپ بھی بولو زبردست آپ دونوں بولیں گے زبردست نا کہو دونوں بولو کافی وید سما کافی وید سما تینکیو وید سما تینکیو وید سما تینکیو وید سما آپ تطہیر آخر میں کچھ ہمیں سنائیں اور پھر ہم شو کا وائنڈ آف کرتے ہیں میں نے یہ کمپوزیشن بنائی ہے خود سے اور اس کے لیرکس بھی میں نے لکھے ہیں یہ پان سال پہلے مجھا ایڈیا آیا تھا تو پھر میں نے یہ کمپوزیشن لکھے مجھے اب تک ہے محبت کی باتیں مجھے اب تک ہے وہ جلو پہ تمہاری وہ آکے تمہاری میرے دل کو ستااتی ہے کیوں وہ دن اور وہ راتیں مجھے اب تک ہے تو میری سانسوں میں ہر پل خوشبو کے جیسے بسی ہو تو میری زندگی ہے یہ تجھ کو بتا دوں ذرا میں تیرا موسکرہ کے میرے پاس آنا میرے غوش اڑاتا اے کیوں وہ دن اور راتیں مجھے اب تک ہے محبت کی باتیں مجھے اب تک ہے موسیقی 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 بہت زبردست برسگیر پاکوہند میں کوالی کا بہت بڑا گھرانا بخشی سلامت گھرانے کے فرزند استان نظیم سلامت ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج کی جنریشن کے کلاکار اور بہت خوبصورت گلوکار تطہیر سلامت ہمارے ساتھ موجود تھے موسیقی پہ بھی بات کی بہت سے گلے شکوے بھی ہوئے اور استان نصرت فطلی خان کا بھارتی فلم انڈسٹری میں قدم رکھنے کو بھی آج ہم نے ڈسکس کیا ان تمام تر واقعات میں اس ٹور میں افتان عظیم سلامت موجود تھے ایک مرتبہ بہت شکریہ سار آپ کا شوہ میں آنے کے لیے تطہیر آپ کا بھی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آج دیکھیں نیم صاحب کافی میں سما زبردست میوزیکل شوہ ہو گیا بہت مزایا بہت انفرمیشن میں ملی بہت آپ نے گانے سنے اور بیسٹ اف لک ٹو تطہیر بہت پیارا گایا ہے ماشلہ اور جو کامپوزیشن مزیدار خوبصورت گانے سناتے رہے بہت بہت شکریہ thank you guys for watching کافی ویڈ سما اجازت دیجئے پھر ملاقاتوں کی خاص ممانوں کے ساتھ لیکن تب تکے لیے اللہ حافظ